اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ آج کی ولوگ میں میں آپ کے ساتھ کچن کے حوالے سے کچھ ٹپس اینٹرک شیئر کروں گی اور ساتھ میں آپ کو آپ کے کچھ کوسٹن کے آنسر بھی دوں گی اور ساتھ آج ہم مزیدار سے یہ سنگاپورین رائز کی ریسپی سکھیں گے تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ولوگ میں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے گھر کے جو پرانے پلاسٹک کے برطن یہ باسکٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں جس میں ہم برطن وغیرہ دھو کر رکھتے ہیں تو یہ جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر اس طرح سے وائٹ وائٹ نشان ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے نیٹن کر سکتے ہیں کیونکہ باسکٹ تو میری بلکل نہیں تھی یعنی کہ استعمال ہو ہو کر نہ اس کے اندر یہ وائٹ داگ بن چکے تھے اور اس کے نیچے میں نے یہ پلاسٹک کی ٹری بھی رکھی ہوتی ہے تاکہ جب میں برطن دھو کر کاؤنٹر پر رکھوں نہ تو کاؤنٹر پر پانی نہ ہو جائے اور اس ٹری کے اندر سارا پانی کٹھا ہونے کی وجہ سے نہ اس کے اندر یہ دیکھے یلو یلو سے داگ بن گئے تھے تو اب میں کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ اس کو میں صحیح طریقے سے صاف کر لوں تاکہ یہ دونوں چیزیں صحیح اپنی خالت میں واپس آ جائیں تو ان چیزوں کو صاف کرنے کے لئے یہاں پر میں ان کو سویپ کی مدد سے صاف کروں گی یہ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گی اسے عام طور پر ہم باتھروم وغیرہ کی کلیننگ کرتے ہیں لیکن اس سے ہم پلاسٹک کے برطن وغیرہ جیسے بالٹی وغیرہ ہو گئی نہ ہانے والا مگ ہو گیا یعنی کہ اس قسم کے برطن جو یوز میں آتے ہیں جس کے اندر پانی کے داگ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس سویپ کی مدد سے ہم اس کو بہت آسانی سے صاف کر سکتے ہیں تو بس اب ہم نے یہاں پر اپنے حساب سے تھوڑا سا سویپ لے لینا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ تو یوز نہیں ہوتا اچھا اس کو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے گلکس یوز کرنے ہیں کیونکہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے ہاتھوں میں عجیب سی جلن اور چوبن ہوگی ٹوکری کو صاف کرنے کے لیے آپ کوئی بھی سپنچ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کوئی نرم کپڑا یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ بہت آرام سے ٹوکری کے اندر صحیح طریقے سے ساری طرف سویپ لگا سکیں اچھا ہمارے یہاں اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو برطند ہونے والی ٹوکریوں ہوتی ہیں یا نہانے والی بارٹیاں ہوتی ہیں اور مکس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جیسے جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں تو یہ اس طرح سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو اٹھا کر کبار میں پھینک دیتے ہیں یا اس کو ہم بیچ دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے کر لیتے ہیں لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں کرتی میں ان چیزوں کی اچھے طریقے سے صفائی کر لیتی ہوں یہ چیزیں تھوڑا سا ٹائم تو مانگتی ہیں لیکن جب آپ اس کی اچھے طریقے سے صفائی کریں گے تو یہ بلکل اپنی نئی حالت میں واپس آ جاتی ہیں تو آج کل تو ہر چیز اتنی زیادہ ایکسپینسف ہو چکی ہے جب بازار جاؤ لینے جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کتنی زیادہ ایکسپینسف ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ کی گھر میں جتنے پرانے برتن ہوتے ہیں اس طرح سے پلاسٹیک کی ٹوکریاں وغیرہ نہانے والی بارٹیاں وغیرہ یعنی کہ جو بھی ایسی چیزیں آپ یوز میں لے کر آتے ہیں جس میں پانی کے داگ وغیرہ بن جاتے ہیں تو آپ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو اس طرح سے سویپ کی مدد سے آپ صاف کر لیا کریں تو یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گی اور بلکل نہیں ہو جائیں گی آپ کو بلکل یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ وہی ٹوکری تھی جو ہم نے اس کو گندی حالت میں رکھا ہوا تھا تو آپ نے بہت آرام سے محنت کے ساتھ آپ نے اس کی ساری طرف اچھی طرح سے سویپ لگا لینی ہے کوئی بھی جگہ حالی نہیں رہنی چاہیے اگر کوئی جگہ حالی رہ جائے گی نہ تو پھر جب آپ اس کو دھویں گے اگر کوئی گندی جگہ رہ جائے گی تو پھر وہ بہت زیادہ بری لگے گی تو اس کام میں آپ نے بہت باریکی سے اس کو صاف کرنا ہے اور تھوڑا سی محنت لگا کر تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ نے اس طرح کی کام کرنے ہیں اچھا آج کے ولاغ میں میں آپ لوگوں کے کچھ کوئسٹنز کے آنسر دوں گی جو مجھ سے بہت زیادہ لوگ کمنٹ کر کر پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو ہر کسی کو کمنٹ کرنے کے بجائے میں اپنے ولاغ میں آپ لوگوں کو آپ کے کوئسٹنز کے آنسر دے دیتی ہوں ویسے تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا فوراں سے ریپلائی دے دیا کرو لیکن اتنے زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کس کو ریپلائی دوں تو اگر کوئی رہ بھی جائے نا تو پلیز میں سوری بولتی ہوں کیونکہ کافی لوگ ہیں جو مجھ سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ ریپلائی نہیں دیتی اچھا مجھ سے کافی زیادہ لوگ کمنٹ کر کر پوچھتے ہیں کہ آپ جو شورٹس کے پیچھے نات لگاتی ہیں آپ کو کاپی رائٹ کا کلیم نہیں آتا اچھا میں جو نات یوز کرتی ہوں میں ایک منٹ سے کم جو نات ہوتی ہے میں وہ یوز کرتی ہوں تو اس کے اوپر کاپی رائٹ کا کلیم نہیں آتا اگر آپ ایک منٹ سے زیادہ کی جو بھی نات یوز کریں گے تو اس کے اوپر ضرور کاپی رائٹ کا کلیم آئے گا تو آپ بھی کوشش کیا کریں جو ایک منٹ سے کم کی ہوتی ہے نات آپ وہ یوز کیا کریں اچھا اس کے بعد ایک اور کوئسٹن ہے کہ آپ ہی آپ ایڈیٹنگ کے لیے کون سی ایپ یوز کرتی ہیں اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایڈیٹنگ کے لیے کیپ کٹ یوز کرتی ہوں اور جب میں کیپ کٹ سے ساری ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں نا تو میں وہاں سے ہی اپنا وائس آور بھی کرتی ہوں وائس آور کرنے کے لیے میں کوئی بھی سوفٹ ویئر نہیں یوز کرتی ڈائریکٹ میں اپنا ویڈیو ایڈیٹ کر کے تو وہاں پہ کیپ کٹ میں ریکارڈنگ کا آپشن ہوتا ہے میں وہاں سے اپنی وائس آور کر کے تو پھر میں اس کو ایک ہی دفعہ ایکسپورٹ کر کر اپنی گیلری میں لے جاتی ہوں اور وہاں سے پھر میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتی ہوں اچھا پھر اس کے بعد مجھے ایک اور کوششن آیا کہ آپ ہی آپ تھامنیل کہاں سے بناتی ہیں آپ کے تھامنیل بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں اچھا میں تھامنیل بنانے کے لیے نہ دو قسم کی ایپ یوز کرتی ہوں پہلے نمبر پہ تو میں کینوا سے تھامنیل بناتی ہوں وہاں سے میں کوئی بھی اچھا سا فریم سیلیکٹ کر کے تھامنیل بنا لیتی ہوں پھر اس کو سیف کر کے میں دوبارہ سے اس کو ایڈٹ کرتی ہوں پکس آرٹ سے پکس آرٹ پہ جا کر میں صرف وہاں پر تھامنیل کے اوپر ریٹن ورک کرتی ہوں اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کرتی یعنی کہ کینوا سے میں اس کا فریم سیلیکٹ کرتی ہوں اور جو اس کا ریٹن ورک ہے نا وہ میں پکس آٹ سے کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنا تھامنیل ریڈی کر لیتی ہوں اچھا پھر اس کے بعد ایک اور question ہے اور یہ question مجھ سے کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے کافی زیادہ لوگوں نے یہی question کیا ہے مجھ سے کہ آپ ہی ہماری ویڈیوز کے اوپر views نہیں آتے اور ہمارے views کیوں رک جاتے ہیں اچھا views نہ آنے کی ایک تو وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یوٹیوب جب تک آپ کو خود پروموٹ نہیں نہ کرے گا تب تک آپ کا چینل گرو نہیں ہوگا سب سے پہلے یوٹیوب کی مرضی ہوتی ہو اس کے بعد آپ کی اپنی محنت کاؤنٹ ہوتی ہے اچھا views رکنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویڈیوز کی SEO اچھے طریقے سے نہیں کرتے نہ تو پھر آپ کی ویڈیوز کے views رک جاتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیوز کے title, tags, description یہ تینوں چیزیں اچھے طریقے سے لکھتے ہیں نہ تو آپ کی ویڈیو کی SEO 100% ہوگی آپ سب سے زیادہ فوکس کیا کریں اپنی ویڈیو کی SEO پہ ایسے title, tags اور description جو ہے نہ select کریں جو searchable keywords ہوتے ہیں نہ وہ لگایا کریں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے search میں جائے گی search میں جانے کی وجہ سے پھر آپ کے چینل پر views زیادہ آئیں گے اچھا اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹوکری والے topic پہ جو ہمارا بیچ میں ہی رہ گیا ہے اچھا جب میں نے ٹوکری پہ اور جو اس کے نیچے میں tray use کرتی ہوں نہ ان دونوں چیزوں پہ اچھے طریقے سے sweep لگا دیا تھا تو پھر میں نے اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا 10 منٹ کے بعد نہ اس کے اندر جتنی بھی یہ میل وغیرہ جو کچھ گند شند سب کچھ ہوتا ہے نہ وہ گھول جاتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو صاف پانی سے دھولیا دھونے کے بعد میں نے اس کو lemon max سے اچھی طرح سے ساری طرف سے دھولیا یعنی کہ اس کے اوپر سے جتنا بھی وہ sweep لگا ہوا تھا نا وہ سارا اچھی طرح سے ہم نے اتار دینا ہے اچھا مجھے ایک اور question آیا تھا کہ آپ نے یہ تندور کہاں سے بائے کی ہے میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے دراز سے online جو ہے نا اس کو میں نے بائے کیا ہے اور یہ 15,000 میں میں نے بائے کیا تھا میں ہر چیز اتنی details سے بتا دیتی ہوں کہ مجھے دوبارہ بتانی کی ضرورت نہیں تو شاید آپ میرے vlogs پورے نہیں نہ دیکھتے تو اس لئے آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی اچھا جی اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹوکری والے ٹاپک پہ تو یہاں پر دیکھیں میری ٹری کی کیسے شکل نکل آئی ہے کتنی یہ ساف ستری ہو گئی ہے اس کے اندر جتنی بھی میل تھی جتنی بھی پلاہر تھی سب کچھ ساف سترا ہو گیا ہے اور اس کے بعد میری ٹوکری کی شکل دیکھیں دیکھیں کتنی اچھی ساف ستری ہو گئی ہے اس کے اندر جتنا بھی گانت تھانا سب اتر گیا اور یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی ہے تو آپ بھی جو ہے نا ان چیزوں کو کبار میں پھینکنے کے بجائے کبار کے پیسوں سے پتی سا کھانے کے بجائے نا آپ تھوڑے سے پیسے لگا کے ایک سویپ لے آئیں اور اپنی ٹوکریوں شکریوں سب کچھ جو ہے نا ان کو ساف کریں نا تو آپ کا کچن بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین رہے گا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں نا آپ انہیں اپنے لائف میں یوز کریں اس طرح کرنے سے آپ کا گھر ساف سترا رہے گا اور آپ کی کچن کی ہر چیز چمکتی رہے گی اچھا جی اب ہم اپنی آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ سنگا پورین رائس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو گلاس چاول لے لیے ہیں اور چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے تاکہ اس کے اندر سے جتنا بھی کند مند ہے وہ سب نکل جائے میں ہمیشہ چاولوں کو پہلے ہی دھو کر رکھتی ہوں کیونکہ جو میں چاول یوز کرتی ہوں اس کو میں جتنا زیادہ بھگو کر رکھتی ہوں یہ اتنے زیادہ اچھے پکتے ہیں اچھا میرے چاول نا بلکل صاف ستھرے ہوتے ہیں مجھے پہلے بھی کسی نے کمنٹ کر کر کہا کہ آپ ڈالیں اور چاولوں کو تو صحیح طرح چنتی نہیں ہے اور ایسے ہی پکا لیتی ہیں میں جہاں سے گروسری کر کر آتی ہوں ان کی ڈالیں اتنی اچھی صاف ستھری ہوتی ہیں اور چاول بھی جہاں سے میں لیتی ہوں یہ بھی بلکل صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ مجھے انہیں زیادہ باریکی سے چوننا نہیں پڑتا تو پھر میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے پھر میں انہیں آرام سے دھو کر بھگو دیتی ہوں تو پھر میں ان کو پکا لیتی ہوں اچھا جب چاول ہمارے اچھے سے بھیگے جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے ان کو بس سمپل طریقے سے بوائل کرنا ہے جیسے ہم گھر میں عام روٹین میں چاول اُبالتے ہیں بس اسی طرح سے ہم نے ان کو اُبال لینا ہے اچھا جب آپ اس کو اُبالیں گے آپ نے اس میں کوئی کنی وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھنا یہ نہ ہو جیسے آپ بریانی کے لیے چاولوں میں کنی رکھتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو کنی دے دیں تو پھر اس کے بعد ہم نے چاولوں کو دم دے دینا ہے چاول ڈالنے سے پہلے ہم نے پانی میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈال لیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا تھا کوکنگ آئل میں ہمیشہ ڈالتی ہوں کیونکہ کوکنگ آئل ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو چاول ہیں یہ کھلے کھلے سے بنتے ہیں اور بہت کھڑے کھڑے سے بنتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکتے نہیں ہیں یہ تو اس کا ریزلٹ نا پھر اس طرح سے بہت اچھا آتا ہے تو اب ہم نے چاولوں کو دم دے دینا ہے اچھا چاول اُبالنے کے بعد اب ہم یہاں پر سٹیپ ٹو پر آ جاتے ہیں سٹیپ ٹو میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ویجی ٹیبل اسپیگٹی ریڈی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے پین میں حضبے ضرورت کوکنگ آئل شامل کر لینا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر ہم نے چاپٹ لیسن ڈالنا ہے لیسن ڈال کر ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کا ہم نے کلر چینج نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جولین کٹنگ میں کٹی ہوئی سبزیاں شامل کریں گے جس میں آ جائے گی شملہ مرچیں گاجریں اور بندگو بھی گاجر اور شملہ مرچ ہم پہلے ڈال کر اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں بند کو بھی شامل کریں گے یہ تمام سبزیاں ہم جو ہے نا ذرا میڈیم سی فلیم پر ہی فرائی کریں گے اگر آپ اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے نا تو یہ پانی چھوڑ دیں گی اور پھر ان کی عجیب سی نا کھیچری سی بان جائے گی تو اس کو آپ نے میڈیم سی فلیم پر نا فٹا فٹ سے فرائی کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنے حساب سے سپائسز ایڈ کریں گے جس میں جائے گا ایک ٹی سپون نمک، ہاف ٹی سپون سرخ مرچ، ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم نے پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پر آپ کو میری آواز تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی کیونکہ آپ کی آپی کو وائس آور کے دوران دس دفعہ تو اٹھنا پڑتا ہے تو پھر کہیں جا کر آپ کی آپی کی وائس آور ہوتی ہے اچھا جب ساری سبزیں اچھی طرح سے بھونی جائیں گی نا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ابلی ہوئی سپیگٹی شامل کر دینی ہے یہ میں نے تقریباً آدھا پیکٹ لے لی تھی سپیگٹی ان کو اچھی طرح سے میں نے اُبال لیا ہے اُبالنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے سبزیوں میں ڈال کر صحیح طرح سے مکس کر لیں گے جب میں یہ سپیگٹی بنا رہی تھی نا تو دعا اور سبحان کا دل کر رہا تھا کہ ماما بس جلدی جلدی سے اسے فنش کرے اور ہمیں دے دے اور ہم بیٹ کرنا ہے اس کو فوراں سے کھا لیں تو یہاں پر ہماری سپیگٹی بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکی تھی تو اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں تو اب ہم سٹیپ تھری پڑا جاتی ہیں سٹیپ تھری میں ہم سنگاپورین رائس کے لیے چکن گریوی ریڈی کریں گے چکن گریوی کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین میں ہس بے ضرورت کوکنگ آئل شامل کرنا ہے اور اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کے برابر لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کر اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے جب لہسن ادرک کا پیسٹ اچھے سے فرائی ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے آدھا کلو کے برابر بون لیس چکن شامل کرنا ہے اچھا میرے پاس جو چکن تھا نا یہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ تھا یعنی کہ یہ ہوگا تقریباً سکس ہنڈرڈ گرام کے برابر ہوگا تو پھر ہم نے چکن ڈال کرنا ہم نے اس کو اچھی طرح سے نا فرائی کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کرنا ہے جس میں جائے گا ایک ٹی سپون نمک ہاپ ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ہاپ ٹی سپون جائے گی کالی مرچ اور ایک سے دو ٹیبل سپون جائے گا سرکا اور ایک سے دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساوس اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈالنا ہے اس میں ہوت ساوس ہارٹ ساوس ڈال کر پھر ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا جس ٹائم پہ میں کوکنگ کر رہی تھی نا تو اس دوران میری لائٹ چلی گی پھر میں نے جلدی سے رنگ لائٹ آن کی تو رنگ لائٹ آن کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی باقی کی کوکنگ کمپلیٹ کی اچھا جب چکن ہمارا اچھے سے بھونا جائے گا نا تو پھر اس کے اندر ہم نے آدھا کپ کے برابر ٹومیٹو کیچپ ڈالنی ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے گریوی بنانے کے لیے تو پھر جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پھر ہم نے اس کو دم دینا ہے پانچ منٹ دم دینے کے بعد پھر ہم چولے کی فریم کو آف کر دیں گے اچھا جی اب یہاں پر ہم سٹیپ فور پر آ جاتے ہیں سٹیپ فور میں ہم نے سنگاپورین رائس کے لیے ایک مزیدار سی سوس ریڈی کرنی ہے جس میں ہمیں ایک کپ چاہیے مایونیس مایونیس ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے آدھا کپ کے برابر ٹومیٹو کیچپ شامل کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ہارٹ سوس شامل کرنی ہے تقریباً ایک ٹیول سپون کے برابر ہم نے اس میں ہارٹ سوس ڈالنی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنی یہ نہ ہو کہ پھر آپ کی جو سوس آنا یہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائے ہارٹ سوس ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون کے برابر مسٹرٹ پیسٹ شامل کرنا ہے یہ ساری چیزیں جب آپ مکس کر کے ایک مزیدار سی سوس بنائیں گے نا تو اس کا بہت مزائے گا اور پھر اس کے اندر ہم نے ون فورت ٹی سپون کے برابر نمک شامل کرنا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک مزیدار سی سوس ریڈی کر لینی ہے اچھا جب ہماری سوس اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی نا تو پھر اس کے بعد ہم نے ایک کیچپ والی بوٹل لے لینی ہے اور بوٹل جو ہے نا آپ کی بلکل ساف ستری ہونی چاہیے اور بلکل ڈرائی ہونی چاہیے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے پھر ہم نے جتنی بھی سوس ریڈی کیا نا وہ ساری ہم نے اس بوٹل میں ڈال دینی ہے اچھا جب میں رنگ لائٹ آن کر کر اپنا ولوگ شوٹ کر رہی تھی نا تو مجھے بلکل بھی مزہ نہیں تھا رہا میرا دل کر رہا تھا کہ میں کوکنگ کرنی چھوڑ دوں اور بس میں ویڈیو کے بغیر باقی کوکنگ کمپلیٹ کر لوں تو میں نئے سیرے سے یہ ریسیپی شیئر کروں گی پھر میں نے سوچا کہ اتنا زیادہ میں نے اس پر ٹائم لگایا اتنی محنت کی ہے تو اس کو پھر ضائع تو نہیں کرنا چاہیے نا تو چلو کوئی بات نہیں میری آرڈینس سمجھ سکتی ہے پاکستان کے حالات جو ہیں نا پاکستان کے جو حالات ہیں نا یہاں پر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے میں نے اپنی آسانی کے لیے نا ایک رنگ لائٹ بھی رکھی ہوئی ہے اگر ایسا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو میں فوراں سے رنگ لائٹ آن کر لوں اور اپنی باقی کی جو ریسیپی یا نا میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں چلیں جی ہماری ساری چیزیں تو ریڈی ہو چکی تھی اب ہم فٹا فٹ سے اپنا ٹری ریڈی کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں ریڈی کی تھی نا سب کی ہم نے اس ٹری میں تیہ لگا دینی ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس میں ابلے ہوئے چاول ڈالنے ہیں اس کے بعد یہ جو ہم نے سوس ریڈی کر کر رکھی تھی نا اس کے اوپر ہم نے سوس کی لیر دینی ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے ویجیٹیبل سپیگٹی ریڈی کی تھی یہ سپیگٹی اس کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے میں جب یہ ریسیپی بنا رہی تھی نا تو میرے بچے اتنے زیادہ حیران ہو رہے تھے کہتے ہیں ماما یہ آپ کیا بنا رہی ہیں جب سے میرے بچے بڑے ہوئے ہیں نا تو میں نے یہ بنانا چھوڑ دیئے جب دعا اور سبحان چھوٹے تھے نا اور تابعیر نور نہیں تھی تو یہ میں بہت زیادہ بناتی ہوتی تھی میرے ہسپنڈ کو یہ بہت پسند ہے تو آج میں نے کافی ٹائم کے بعد بنایا نا تو میرے بچے بہت حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہتے ہیں یہ ماما آپ کیا کر رہی ہیں یہ آپ کیا بنا رہی ہیں تو پھر جب بچوں نے کھایا نا تو بچوں کو بہت پسند آیا ان کے لیے تو نے یہ ایک ڈیفرنٹ سی چیز تھی اچھا سپیگٹی ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چکن گریوی ڈال دینی ہے اس کے اوپر نہ پھر ہم نے چکن گریوی کی تیہ لگا دینی ہے بہت مزیدار سی یہ میری ریسپی ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے پھر آپ اپی کو دعائیں دیں گے کہ آپ کی آپی دیکھیں آپ کو کس کس قسم کی ریسپیز بنانا سکھاتی ہے چلیں جی چکن گریوی بھی ہماری تقریباً ڈال چکی ہے ساری نہیں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بس حساب کی ہی ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس کی اوپر سوس کی لیئر لگا دینی ہے چلیں جی اب ہم نے لاسٹ پہ اس کی اوپر لہسن اور سبز مرچے ڈال دینی ہے یہ میں نے نہ تقریباً ایک ٹیبل سپون لہسن لے لیا تھا باریک کٹا ہوا اور سات باریک کٹی ہوئی سبز مرچے لے لی تھی ان کو میں نے نہ اس طرح سے ہلکا ہلکا سا فرائے کر لیا جب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئی تھی تو پھر لاسٹ پہ ہم نے اس کو اس کی اوپر ڈال دینی ہے تو یہ دیکھیں میرے مزیدار سے سنگاپورین رائس پن کر تیار ہیں تو اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں کچن میں تو یہ اتنا کلیر نظر نہیں تھا آرہا کیونکہ رنگ لائٹ کی وجہ سے کلرز کافی زیادہ چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی اورنج شیڈ میں آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو اس کی لک آپ کو صحیح نظر نہیں تھی آرہی لیکن جب میں اس کو باہر لے کر آئی ٹیبل پہ میں نے لا کر اس کو رکھا تو یہاں پر اس کا صحیح کلر نظر آ رہا تھا تو اتنے مزے کہ یہ میرے رائس بنے تھے بہت مزا آیا تھا اس کو دیکھ کرنا مجھے پھر اپنے دوبارہ سے رائس یاد آ گئے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے تو میں تو اپنے ہزبینڈ کے لئے پلیٹ بنا رہی تھی تو اس کے بعد میں اپنے ہزبینڈ کے ریویوز چیک کرتی ہوں چلے بولے مان میری آرڈینس نے کہا نے اس نے اپنے ہزبینڈ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کوئی ڈیفرنٹ کوئی ڈیفرنٹ تاریف کریں میرے پاس تاریف کریں ساں نے یہ کہنا کیا آپ کچھ ہوئی اممہ بے گم نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے پوری پٹی والی جوالسی بار ہے پٹی پڑھائی ہوتا ہے چلے بولے کیسا ہے بہت مزک ہے بہت مزک ہے دیکھنا آپ کی پلیٹ میں سپون آنے تو ویوئرز یہ تھا میرا آج کا ولاغ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاغ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اگر آپ میری چانل پر نیو ہے تو چانل کو سبسکرائب کریں پھر سے ملیں گے اپنی دعا میں عادر کیے گا لافظ